بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردستی کریم لکھا آئی ہوں یہ کریم آپ گھرمے بنا کے جب لگائیں گے تو آپ یقین کریں آپ اتنا اچھا فیل کریں گے اور آپ کے اسکین اتنی وائٹننگ ہو جائے گی کہ آپ خود حیرت میں ہو جائیں گے اسکین یہ سب سے پہلے یہاں پہ ایک پین لینا ہے پین میں یہاں پہ ایک گلاس پین پانی ڈال دیا ہے اس میں سب سے پہلے انگریڈین یوز ہوگا وہ ہوگا چاول چاول آپ کو پتہ ہے بہت زبردست چیز ہے یہ ایکنی کو ختم کرتا ہے چہرے میں گلو لے کر آتا ہے اور اسکین کو سودنس دیتا ہے اور جتنی وائٹنگ سکین ہے اس کو جو ہے وہ ریفریشنگ کرتا ہے چاول آپ کی سکین کے لیے بے انتہا فائدے مند چیز ہے پہلے انگریڈین ہم یہاں پہ چاول شامل کر رہے ہیں ایک سے ڈیڑھ ریفی سپون آپ نے چاول کچھے چاول جو نارمل ہوتا ہے بغیر بھگوئے ہوئے وہ آپ نے ڈالیک پانی میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے تھوڑا سا اس کو ہلانا ہے اور دوسرے انگریڈین جو ہم یہاں پہ یوز کریں گے وہ ہے پوٹیٹو یعنی آلو آلو آپ کو پتہ ہے اسکین کی نہیں بے انتہا زبردست چیز ہے اگر آپ کے اسکین پر اسکین ٹینٹ ہو رہے ہیں یا پھر آپ کی جھائیاں پڑ رہی ہیں یا اسکین آپ کی دو ٹون کی ہو رہی ہے تو آپ کی نیا آلو جو ہے وہ بیسٹ ان بیسٹ ہے اور اسکین کو وائٹننگ تو دیتا ہی ہے تو سیکنڈ انگریڈیاں میں ہم یہاں پہ آلو یوز کر رہے ہیں ایک بڑا آلو میں نے کارٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اس کو ہلکے فلیم پہ جو ہے وہ ڈھک کے پکانا ہے جب تک کہ ہماری چاول نگل جائے اور آلو بھی نگل جائے بہت زیادہ نہیں کرانا ہے آلو کو ہلکا کلانا ہے جب تک کہ چاول ہمارے ضرور کرنے چاہیے تو یہ دیکھیں یہ کنڈیشن آ جائے گی جب تک ہمارے آلو اور چاول اس کنڈیشن میں نہ آ جائے آپ نے اس کو ہلکے فلیم پہ پکانا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اتار کے ہم نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو پیز بنائیں گے تاکہ یہ جو ہے ہمارا ایک کریم کی فارم میں آ جائے گا جو کہ ہم بہت ایزیلی جو ہے وہ یوز کر سکیں گے اچھا یہاں پہ تھوڑا سا پانی ضرور رہنے دیجئے گا ورنہ پھر بلینڈ جو ہے وہ مشکل سے ہوگا تو یہاں پر جو ہے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی اس کا اس لیے رہن دیا ہے کہ یہ چاول کا اپنا جو سٹارچ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے سکن کے لیے تو یہاں پہ بلینڈر سے بلینڈ کر لیا ہے تاکہ ایکسٹرہ پانی یوز نہیں کر رہا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ کریم بن کے نکلی ہے یہ آپ نے کسی بھی گھنٹینر میں سیف کر کے فریج میں رکھیں آپ یقین کریں ڈیلی آپ اس کو فیس پہ لگائیں ایک گھنٹے کی نہیں ہے صرف آپ اس کو فیس پہ لگائیں اس وقت نارمل وارٹر سے واش کر لیں آپ یقین کریں آپ کی اسکن جو ہے سودنس آ جائے گی سکن پہ جو جھائی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی سکن جو ہے ایک ٹون میں ہو جائے گی اور سارے سکن کے مسائل آپ کو یہ جو کریم ہے یہ سولف کرے گی تو یہاں میں تو آپ کو پتہ ہے ہاتھ پہ اپلائی کر کے آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے نیک پہ اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی سکن میں جو ٹائٹنیس آئے گی جسے سکن بہت در ڈل سی ہو جاتی ہے بہت لٹکنے سے لگتی ہے وہ بھی ٹائٹ کرے گی کیونکہ اس میں چاولوں کا سٹارچ ہے وہ آپ کی سکن کو ٹائٹننگ دے گا تو یہاں پہ اچھی طرح سے آپ اس کو لگا کے مساج کرنا ہے اور ڈرائے کرنا ہے اور ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے تقریباً ایک گھنٹہ تو آپ نے لازمی لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ دیکھیں کہ نظر بڑا سیزلٹ آیا ہے یہ لگانے کے بعد آپ کو چہرے پر تھوڑی سے ڈرائنس ہوگی تو آپ نے کوئی بھی لوشن آپ نے لے کے لگانا ہے تو یہ تھی آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسنے ہوگی نیکس ویڈیو ہم ملتے ہیں اللہ حافظ